پیارے دوستو دنیا بھر میں کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کو گھر میں رکھنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے گھروں میں بے وقت موت تک ہو جاتی ہے اسی لیے اگر آپ کے گھر میں بھی ان جانوروں میں سے کوئی ایک جانور موجود ہوگا تو اسے فوراں نکال دیں کیونکہ جب تک وہ جانور آپ کے گھر میں موجود رہے گا آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی آپ کبھی بھی دولت من نہیں بن سکتے اسی لیے آج یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو ان منہور جانوروں کا بتائیں گی بلکہ ان کو اپنے گھروں سے نکالنے کا طریقہ بھی آج آپ کو بتائیں گے تو پیارے دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں لیکن آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں گا پیارے دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا فرمایا لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حلال کر دیا جبکہ کچھ کو حرام کیا ہے اسی طرح سے کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو گھروں میں برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں جبکہ کچھ جانور گھروں میں بے برکتی لے کر آتے ہیں نمبر ایک مکھی پیارے دوستو علماء کرام اور بزرگان دین مکھی کا شمار نجیس ترین مخلوقات کے ساتھ میں کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی تنگی بھی لانے کی وجہ بنتی ہے یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست بھی مانتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں جیسا کہ انسان کی بھی دو آنکھیں ہیں اور بہت سے چھوپائے مثلاً کتہ، بلی، بکری، گائیں، بھینس وغیرہ ان سب جانوروں کی دو ہی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن یہ جان کر آپ بھی حیران نہیں جائیں گے کہ ایک مکھی کی تین ہزار آنکھیں ہوتی ہیں یعنی اس کے موں کے دونوں طرف پندرہ سو پندرہ سو آنکھیں موجود ہوتی ہیں عیسائی اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف دو آنکھیں مکھیوں کی اپنی ہوتی ہیں جبکہ باقی کی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہیں اور ان آنکھوں کے ذریعے سے وہ انسانوں پر نظر رکھتے ہیں اور تاریخ کا مطالبہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مچھونوں کے بعد انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے والی اور انسانوں کی موت کی سبب بننے والی مخلوقات کا نام مکھی ہی ہے بزرگوں کا کہنا ہے کہ مکھی جیسے عام طور پر اگر گھر سے بھگانا ہو تو نیاز بھوج کا پودا آپ لگا سکتے ہیں یعنی آپ نے نیاز بھوج کے پتے لے لینے ہیں اور ان کو مسل لینا ہیں اور گھر کے ہر کونے میں کچھ پتے مسلنے کے بعد پھینک دینے ہیں کچھ دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں موجود تمام مکھیاں گھر سے باہر نکل گئی ہوں گی تو پیارے دوستو اگر آپ کو یہ سوال آ رہا ہوگا کہ نیاز بھوج کا پودا کیا ہوتا ہے عام طور پر اسے تلسی کہا جاتا ہے جو کومن ہماری انڈیا میں استعمال ہوتی ہے اندروں کا ایک رواج ہوتا ہے جو اپنے گھروں کے سامنے تلسی لگایا کرتے ہیں تو یہ تلسی کو ہولی بوصل بھی کہا جاتا ہے تو اسے میٹھی تلسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو نیاز بھوج پودا سیم تلسی میٹھی تلسی اسے ہی کہتے ہیں تو آپ اسے مسل کر اپنے گھر میں چاروں کونوں میں فیلا دیں پھر دیکھئے آپ کے گھر سے تمام مکھیاں غائب ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے مکھی اتنی گندی جگہ پر بیٹھتی ہے جہاں آپ کو گھاؤ ہوگا وہ اس گھاؤ پر بیٹھے گی اور بہت سی گندگی وہاں پر چھوڑ دیتی ہے تو اگر وہ گھر میں آتی ہے تو آپ کے کھانے میں فلفروٹ پر ہر کھانے کے چیز پر وہ بیٹھتی ہے تو وہاں پر وہ اپنے اثرات ضرور چھوڑ دی ہے تو اس سے آپ کی بیماریاں ہونے کے چانسی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں نمبر دو چھپکلی چھپکلی گھر میں مسئبت اور پریشانی لانے والا جانور ہے علماء کرام اور بزرگان دین کا یہ ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے اس گھر میں اچانک سے مسئبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی رہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا ہے کیونکہ ان کے نزدیک چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھینکا جا رہا تھا تو شہد کی مکی نے اس پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا جبکہ چھپکلی اس پر خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ نمرود کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے دوستو اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں تو گھر سے چھپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان طریقہ بھی موجود ہے کہ آپ نے انڈوں کے چھلکے لے لینے ہیں اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں جن کونوں میں چھپکلیاں عام پائی جاتی ہیں ان کونوں میں انڈوں کے چھلکے رکھ دینے ہیں کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی چھپکلیاں تھی وہ بھی گھر سے چھوڑ کر نکل گئی ہیں دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ چھپکلی کتنی زہریلی ہوتی ہے عام طور پر سامپ کے کاٹنے پر آپ ایک سے دو گھنٹا زندہ رہ سکتے ہیں آپ کا علاج بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ یعنی آپ کی چاہے میں چھپکلی گر جائے یا دودھ میں یا کسی طرح سے آپ نے اس کو کھا لیا اس چیز کو پی لیا تو آپ کو صرف تیس سیکنڈ یا ساٹھ سیکنڈ کا وقت ملے گا اور اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں انسان کی موت ہونے کے تو پیارے دوستو آپ اپنا خیال لگتے ہوئے اپنے گھروں سے چھپکلیوں کو ہمیشہ بھگائیے وہ چھپکلی کو مارنا اسلام میں جائز ہے کیونکہ یہ انسانوں کی دشمن ہیں یہ انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے اور یہ ہمیشہ اسی فراق میں ہوتی ہے کہ انسان کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکے نمبر تین چوہا پیارے دوستو چوہیں کی شروع سے ہی انسانوں کے ساتھ دشمنی رہی ہے انسانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے چوہیں چلے آ رہے ہیں چوہیں فصلے بھی کھا جاتے ہیں فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جس کی وجہ سے پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اسی طرح یہ اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قہد سالی بھی پر جاتی ہے اسی کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسان مرتی آئے ہیں بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہاں موجود ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر دو یا تیو سے زیادہ چوہیں ہوں تو ان کا گھر میں موجود رہنا گھر میں رزق کی کمی لاتا ہے گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے تو اس کا بھی حل ہم آپ کو پتہ دے دے ہیں ہمیں اسلامی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے ایک کشتی بنائی اس میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں بہا دیا تب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا ایک جوڑا بھی تھا جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سراغ کرنے شروع کر دیا اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اپنی کشتی میں موجود شیر کی پیٹ پر ہاتھ پھیریں جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چیخ ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کے دونوں ندلیوں سے باہر نکلا بلیوں کے جوڑے نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا تو کوشش کریں اس کے صرف گھر میں ایک بلی پال لے بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے تو پیارے دوستو آپ لوگ اپنے گھروں میں اگر چوہیں دیکھتے ہیں تو آپ لوگ ایک بلی پال لیں نمبر چار چمگادر پیارے دوستو 90% سے زیادہ لوگ جن کے گھروں میں چمگادر رہتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں یہ مخلوق آ کر رہیں لگی ہے آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا اکثر لوگ چمگادر اور چند چڑک کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں لیکن اصل میں یہ دو الگ الگ نسل کے جانور ہیں چمگادر سائز میں کافی بڑا یہاں تک کہ ایک کوئے سے دوگنا سائز بھی ہو سکتا ہے چمگادر پیڑ پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن جو چمجھڑک ہوتی ہے یہ سائز میں کافی چھوٹی ہوتی ہے چڑیا کی طرح ان کا سائز عام طور پر چڑیا سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے چمچھڑک کے جسم میں بہتی نرم ہڈیاں رکھی اسی لیے یہ آسانی سے گھر کے کسی بھی کونے میں گھس جاتی ہے عام طور سے گھڑوں میں جو پائپ یا پرنالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں یہاں چمچھڑک آسانی سے گھس کر اپنی زندگی گزارنے لگتی ہے اور گھر والوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چمچھڑک رہ رہی ہے سائنسدانوں کا چمچھڑک کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچھڑک رہتی ہو اس گھر کے لوگوں میں عام طور پر خون کی بیماریاں سانس کے مز اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں جبکہ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچھڑک آ کر اپنا بصیرہ کر لیتی ہے تو اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں اپنے گھروں کا بخوبی جائز آلیں اکثر پائپوں میں پرنالوں کے پیچھے یا ایسی جگہ پر جہاں سارا سامان پڑا ہوتا ہے وہاں صبح کے وقت غور سے دیکھیں کہ اگر وہاں آپ کو گول گول دانوں میں بیٹ نظر آتی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں بھی چمچھڑک رہتی ہے نمبر پانچ لال بیگ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ ناپاپ کڑا ہے جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں اس گھر میں رحمت نہیں آتی بے برکتی اور نہوست اس گھر کی قسمت بن کر رہ جاتی ہے سانجدان پہلے لال بیگ کو بے قرار کڑا ماننا کرتے تھے لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت زیادہ خطرناک کڑے ہوتی ہیں لال بیگ ایسے کیمیکلز کو چھوڑتے ہیں جو کہ دل کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں جبکہ بات کی حقیقت سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں زیادہ تعداد میں لال بیگ کڑے پائے جاتے ہیں ان گھروں کے رہنے والوں کے پیٹ میں کڑے ہو جاتے ہیں اسی لیے اگر آپ کے گھر میں بھی کبھی لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال کیے گئے یہ جھوٹے برطن ہیں ان کو آپ نے دھو کر سونا ہے اور جتنے بھی آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح سے ڈھانپ دینا ہے اور سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کڑا کرکٹ ہے اسے ایک تھیلے میں ڈال کر اس کا اچھے سے مو بند کر کے گھر کے دروازے کے باہر رکھیں کچھ دن تک یہی معمول لکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا پیارے دوستو کبوتر ایک ایسا جانبر اور خوبصورت دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں بھی پارا جاتا ہے گھروں کے علاوہ مزاروں اور مسجدوں کے میناروں پر بھی یہ پرندہ دیکھا جا سکتا ہے کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانبر ہے جس کے لیے حضرت نو علیہ السلام نے امن اور سلامتی کی دعا فرمائی تھی اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور قوے کو خوف کی بددعا دی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ قبوا انسانی آباد سے ڈر آ رہتا ہے اسی وجہ سے لوگ اسے آج تک منہوس سمجھتے ہیں تفسیر میں ہے کہ نو علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پر پرندے رہتے تھے تو آپ علیہ السلام نے قبوے سے فرمایا زمین پر دیکھ کر آؤ کہ اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے قبوے کو ایک مردار جانور ملا وہ اسی کو کھانے میں مگن ہو گیا اور واپس نہیں آیا اسی لیے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے کہ فلا تو قبوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے زمین کی تلاش تھی اسی کے لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا گیا اسے زمین کا کوئی خطابی نظر نہیں آیا اسی لیے زیتون کا پتہ لے کر کبوتر حاضی ہو گیا اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے جس سے پیڑ ظاہر ہو چکے ہیں لیکن ابھی پانی ہے چند دن ٹھیر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا واپس تو زمین کے کیچڑ میں جب وہ کبوتر اترا تو اس کے پاؤں پھر سے کیچڑ سے بھر گئے اور وہ کبوتر جیسے ہی واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین سے سوک گیا لیکن زمین سوک ہی نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام تو اسلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توک پہنایا اور آج وہی تو کبوتر کی خوش بختی کی خبر دیتا ہے اور ساتھ ہی جناب نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن اور سلامتی کی دعا فرمائی یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کبوتر کو خوف کی بددعا اسی وجہ سے دی گئی کیونکہ کبوتر نے نافرمانے کی کبوتر انسانی آبادی سے اسی لیے ڈرتا ہے دور رہتا ہے اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں تو دوستو یہ تھی کبوتر کی کہانی کہ کیسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا فقائے کرام کی نزدیک گھروں میں شوکیا پرندے رکھنا اور پالنا جائز ہے شرط یہ ہے کہ ان کی غزہ سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے اور جب سارے ہی گھر والے کہیں باہر جائیں تو ان کی غزہ اور دیکھ بھال کا مناسب بندوبست کر کے جائیں سیدنا انس کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال لکھا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لاتے تو اسے کہتے اے عمیر پرندے نے کیا کیا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرندے رکھنے سے منع نہیں فرماتے اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالی انہی کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے اسی رواد کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ پالنے کے لئے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے اسی لئے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانیت ہے جیسا کہ ابو دعود میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی ہوئی ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ملتا ہے جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر گھوم رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں تو اس روائے سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے اور پرندوں کو ستانے سے اسی لیے روکا گیا کہ پرندوں کے بدعا لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کے پسندیدہ رہ چکے ہیں اسی لیے اگر کبوتر کو ستا جائے گا تو کبوتر بھی بدعا دے گا اسی لیے کبوتر کو ستانے سے پرہیز کرنا چاہئے کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چھنیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں اہلِ بیت کو دعا رکھتے ہیں اہلِ بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحبِ خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے کسی شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائے کی شکایت کی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے پیارے دوستو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کبوتر گھر میں پالا کرو اور اس کا خاص خیال لکھا کرو وہ آپ کو دعا دیتے ہیں کیونکہ حضرت نو علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر کے رہنے والے جنوں کے آفتوں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے فرتے ہیں جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغور لہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیعتین کے بھاغنے اور نفرت کی وجہ ہوتا ہے ان روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا برکت ہے اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے تو پیارے دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہماری اصلاح کے لیے آپ کمنٹ بوکس میں بتا دیجئے کہ ویڈیو میں ہم سے کوئی اگر غلطی ہوئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں ہم ملیں گے پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ